اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے دعوے سے یہ رکھا گیا ہے کہ دنیا کے مسلمان اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ یدی پتھر کے اندر کیول شیطان ہی ہو سکتا ہے تو اس میں جنت کی اس میں اللہ کی نشانی کیسے آ سکتی ہے جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سمجھے میں حجرِ اسود کی بات کر رہا ہوں جو وہیں پر استیت ہے جہاں پر شیطان استیت ہے اسی ایریا میں استیت ہے تو اگر پتھر کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو وہ چیز کیسے ہو سکتی ہے مال لو کہ وہ جنت سے ہے اس لیے وہ جنت کی نشانی ہے اس لیے اس پر دیا ہوا بوسا تمہاری قیامت کے دن جنت کے لیے تمہاری گواہی دے گا کہ یہ بندہ حج پر آیا تھا حالانکہ حج کا کوئی جکر قرآن میں نہیں ہے جو کہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتا ہے اللہ ایسا بتانا بھول گئے ہوں وہ بہت بھولکڑ گئے ہیں تو اب ایسے میں یہ دی وہ جنت کا ہے اس لیے اس کو تم نے اپنے نبی اللہ جنت آخرت قیامت اور تمہاری گواہی کا ثبوت مان لیا ہے پویتر پتھر مان لیا ہے کیونکہ وہ جنت کا ہے تو میرے بچوں یہ بھی تو بتاؤ کہ شیطان بھی تو جنت سے آیا تھا جنت سے آنے والی چیزیں پویتر ہیں تو شیطان کیسے اپویتر ہو گیا اسی طرح اسی ویڈیو میں کہا گیا کہ اگر پتھر کی مورتی کی پوجا پارٹ کرنا بےوقوفی ہے تو اسی پتھر کے بنے شیطان کو کنکریاں مارنا یا حجرِ اسود کو چوبنا کہاں کی دانشمندی ہے آئیے پہلے آخری بات کا ہی مختصر جواب لے لیتے ہیں پھر اصلی اعتراض پر بات کریں گے پتھر کی مورتی کی پوجا کرنے میں دو وجہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ غلط ہے نمبر ون کوئی پتھر کو اللہ سمجھ کر اس کی پوجا کرتا ہے اس کی برائی تو واضح ہے نمبر دو کوئی اللہ کو پوجنے کے لیے پتھر کو بطور علامت استعمال کرتا ہے رب العالمین جو کی پاکیزگی اور تقدس کے کمال پر ہے اس کے لیے انسانوں کے تراشے ہوئے پتھر کو علامت بنانا اس کی توہین ہے اب اسی بات کو مسلمانوں کے نقطے نظر سے یوں دیکھیں نمبر ون کیا کوئی مسلمان پتھر کو شیطان سمجھ کر مارتا ہے ایسا کوئی مسلمان نہیں کرتا اس لیے بات سرے سے بے معنی ہوئی نمبر دو کوئی مسلمان پتھر کو علامتی طور پر استعمال کر کے شیطان سے اپنی نفرت اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے اگر اس میں شیطان کی توہین ہے تو پھر ہمیں اس میں کوئی برائی اور آر نہیں ہے سب سے اہم اعتراض جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ قرآن میں حج کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں یہ ایسا جھوٹ اور جہالت ہے جس پر صرف ہسی آتی ہے ایک چھوٹا مسلم بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن میں حج کا حکم موجود ہے بھلکڑ اعتراض کرنے والا ہے جس کو یہ تک پتا نہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ جس نے سورہ نمبر ونیس آیت نمبر چونسٹھ میں اپنے بارے میں کہا ہے یعنی تمہارا رب کچھ بھی نہیں بھولتا خیر ہم بات کر رہے تھے قرآن میں حج کے حکم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر تین آیت نمبر ستانبے میں فرمایا یعنی اور لوگوں میں سے جو لوگ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لئے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے اسی طرح سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں ہے یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اس لئے جو شخص اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ یعنی زیارت کرے تو اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر لے یعنی چکر لگائے اور جو شوق و رغبت کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ اس کا بڑی قدر کرنے والا شاکر ہے کیونکہ وہ نیت و عامال کا خوب جاننے والا ہے باقی رہا مسئلہ پتھر کے اندر شیطان رہنے والی بات تو ہم الگ سے ایک اپیسوڈ میں چرچا کر چکے ہیں کہ اسلام نے کسی بھی پتھر خاص کر جمرات کے پتھر کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ اس میں شیطان رہتا ہے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ منا کے مقام پر رمیہ کرنا یعنی کنکر مارنا حضرت ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار بھی ہے اور اپنے ظاہر و باطن کو شیطانت سے محفوظ رہنے کی ریہرسل اور تربیت بھی ہے جس طرح جمرات پر بار کے شیطان کو کنکریاں مار کر ازار نفرت کیا جاتا ہے اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ باطن کے شیطان کو بھی سنگزار کرنے کی کوشش کرے اور یہ ہم نے کلیرلی بتایا تھا کہ علامتی طور پر شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے نہ کی حقیقت میں رہی بات جنت سے آنے کا مطلب پویترتہ بتانا یہ اعتراض کرنے والے کی خود کی ذہنی اوپج ہے ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے جو اچھے کام کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو شیطانی کام کرے گا وہ کیسے پویتر ہو سکتا ہے اب ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور عصود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے حجر عصود نہ ہموار مگر چمکدار انڈے کی شکل کا ایک کالا پتھر ہے جو چاندی کے خول میں خانے کعبہ کے ایک کونے میں کچھ بلندی پر رکھا گیا ہے یہ پتھر بہت پرانا ہے حجر عبراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جس گھر کی تعمیر کی تھی اس گھر کا صرف یہی ایک پتھر آج باقی رہ گیا ہے جو برابر اس کی قدامت کی یاد دلاتا رہتا ہے اسی پتھر کو ہونٹوں یا ہاتھوں سے مس کر کے خانے کعبہ کا تواف کیا جاتا ہے یقیناً اس پتھر کو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوسا دیا ہوگا اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں سے اس کو چھوا ہے اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت عبراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت عبراہیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت عبراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا ترمیزی حدیث نمبر آٹھ سو ستاتر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اصوات جنت سے اترا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن اسے بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ خانے کعبہ کا تواف شروع کرنے سے پہلے اس پتھر کو بوسا کیوں دیا جاتا ہے یا اسے ہاتھوں سے کیوں چھوا جاتا ہے یہ بات تیہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار تواف کے دوران اس پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان لیکن میں تجھ کو صرف اس لئے بوسا دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ہرگز بوسا نہ دیتا پیارے مترو ہم آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس انداز سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اللہ ان کو صحیح سمجھ دے اور اسلام دشمنی کو دور کر کے پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم رب سے یہ پرارتنا کرتے ہیں کہ ایشور ہم کو سچا اور ست مارگ پر چلا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں